اسلام علیکم ارس کوزین کلیکشن امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج پالک و چکن کی بہت ہی مزدہ زبردسی ریسیپی بن رہی ہے اسے ٹرائی کریں اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیں پالک چکن بنانے کے لیے اجزاء آپ نوٹ کر لیں پالک چاہیے وان اینڈ ہاف کیجی ہاف کیجی چکن ایک میڈیم پیاس ایک ٹیمارٹر ون ٹیبل سپون لحسن ادرک ہاف ٹی سپون حلدی ون ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون لال مرچ سالٹ ون ٹیبل سپون ہرے مرچیں چار سے پانچ اور ون کپ آئل چاہیے پالک کو اچھی طرح سے تین سے چار مرتبہ کھلے پانی میں دھویں میں نے اسے اچھی طرح سے دھو کر پتیلے میں ڈال لیا ہے اس میں ہاف ٹی سپون چینی ڈالیں کوارٹر ٹی سپون بیکنگ سوڈا ڈالیں چینی اور بیکنگ سوڈا اس کا کلر خراب ہونے سے بچائیں گے اب اسے کور کر کے اپنے ہی پانی میں پکنے دیں آہستہ سے اس کا لیڈھٹائیں تاکہ آپ کا ہاتھ نہ جل جائے یہ دیکھیں اس کا کلر بھی خراب نہیں ہوا اور یہ اپنے ہی پانی میں پک گئی ہے اسے کور کر کے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں ایک پین میں تقریباً ایک کپ کے قریب آئل ڈالیں آئل کو میڈیم آنچ پر گرم کر لیں ایک میڈیم سائز کی پیاز سلائس کی ہوئی ڈالیں اور اس کو اچھے سے فرائی کریں پیاز کا کلر زیادہ ڈارک نہیں کرنا پیاز ہلکا سا فرائی ہو جائے اس کا کلر ہلکا سا بدل جائے تو آپ اس میں ایک ٹیبل سپون لیسن ادرک ڈالیں لیسن ادرک کو اچھے سے فرائی کر لیں کہ اچھی سی خوشبو آنے لگے اب اس میں ہاف کے جی چکن ڈال دیں اور اسے تیز آنچ پر فرائی کریں چکن کو مسلسل ہلاتے رہیں تاکہ پیاز کے ساتھ ساتھ چکن بھی اچھی طرح سے پک جائے چکن فرائی ہو جائے تو اس میں ہاف ٹی سپون حلدی ایک ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ون اینڈ ہاف ٹی سپون لال مرس سالٹ ون ٹی سپون ڈالیں ایک ٹیماتر ڈالیں اسے اچھے سے ہلائیں اور میکس کر لیں مجھ ہلکی کر دیں اور مسالے کو بھونیں کورٹر کپ پانی ڈالیں اور ہلالیں اب مسالے کو اچھی طرح سے بھون لیں اور چکن کو کور کر کے اسے پکنے کے لئے رکھ دیں جو پالک میں نے بویل کی تھی اسے اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے چکن پک کر اچھے سے تیار ہو گیا ہے اب اس میں بلینڈ کی ہوئی پالک شامل کر دیں پالک کا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت ہے ایسے ہی اس کا کلر ہونا چاہیے پالک اور چکن کو اچھے سے میکس کر لیں اور اس کو میکس کرنے کے بعد فوری طور پر ڈھک دیں کیونکہ پالک پکتے ہوئے بہت زیادہ چھینٹے پڑتے ہیں میں نے پالک کو کور کر دیا ہے اب میں اس کو آپ کو اس وقت دکھاؤں گی جب یہ پک کر تیار ہو جائے گی پالک اور چکن کا سالن تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کو درمیان میں اس لئے بار بڑھنے دکھایا تھا کہ پالک پکتے ہوئے بہت زیادہ چھینٹے پڑتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ہاتھ بھی جل سکتا ہے اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں پالک چکن کو سبس مرچوں سے گرنش کر لیں میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ کو بروقت مل سکیں ملتے ہیں آئندہ نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا رکھیں خیال تب تک کے لئے اللہ حافظ